اللہم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے باوازی کرنے اعوذ باللہ من السیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذیلہ یبلغو مدہتہ القائلون وَلَا يُعْسِي نَعْمَاهُ الْعَادُّونَ وَلَا يُعْدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ والصلاة والسلام على العبد المويد ورسول المسجد المصطفى الانجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا ابل کاسم محمد وَعَلَى آلِهِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَاسُمِينَ اللَّذِينَ عَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَتْهِرًا لا سیما وقیت اللہ العظم امام زماننا وولی عسرنا روحی وارواح العالمین لتراؤ بمقدم الفدا وَعَلَى آلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ اجمائی اما بعد فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْغُدَى وَسْفِينَةُ النَّجَاوْتُ صلوات عزیزانِ قرآن مزرگان الدین اور محترم برادران پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت محمد و اہلِ بہتِ محمد کہ تو فیلس فرشِ عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بانیان منتظمین ازاداران کا یہ پر خلوص احتمام خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ ان کو دنیا و آخرت میں عجرِ عظیم عطا فرمائے دنیا کے جس کونے میں بھی حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام سے عقیدت محبت رکھنے والے کسی بھی اچھے عمل میں مصروف ہیں پروردگار سب کے مال جان عزت عبروں کی حفاظت فرمائے جتنے مسلمان حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کی یاد میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار فرما رہے ہیں خوالک سب کی عقیدتوں کو قبول فرمائے اور پروردگار ہمیں مقصد قیامِ امامِ حسین علیہ السلام سمجھنے کی توفیق انعیت فرمائے ان دعاوں کی اس تجاوت کے لیے مجلسِ عزا کی قبولیت کے لیے تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے اور شاہ صاحب کے بزرگان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ باوازِ بلند صلوات پڑھئے گا بزرگانِ محترم بلکل لمبا نہیں پڑھوں گا اختصار کے ساتھ جو ہے وہ چند کلمات آپ کی حدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بزرگان بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں گے لیکن جو جوان ہیں نوجوان ہیں وہ ذرا آگے تشریف لے آئے تو میں بہت جلدی بات کو مکمل کروں گا میرے بعد عالمِ حضرتِ عبل فضل عباس کی برامدگی ہوگی لیکن جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا تھوڑا آگے تشریف لے آئے محمد و عالم محمد پہ درود پڑھ لیجئے گا شکریہ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے بزرگان محترم برادران اکرام آج کی رات اپنے دامن میں بہت زیادہ غصت رکھتی ہے یہ رات اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی رات ہے یہ رات اپنے آپ کو بدلنے کی رات ہے یہ رات اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کی رات ہے تھوڑا آسان کروں تو یہ رات ہر بننے کی رات ہے یہ رات بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں پیش ہونے کی رات ہے دیکھیں ہم نے جتنی بھی مجالت سنی ہیں جتنا بھی ذکر اہل بیعت سنا ہے جتنے مسلمان بھائی میرے بیٹے ہیں تھوڑا سا آج کی رات اپنا محاسبہ کریں کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے امام حسین کسی فرقے کے امام نہیں امام کسی مسلک کے امام نہیں بلکہ ہر بازمین انسان کے محسن ہیں حسین ابن عبد جتنا بھی اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو امام حسین علیہ السلام کی ذات اس سے بلندتا رہے ہیں حتیٰ کہ امام کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں اور وہ بھی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار فرماتے ہیں لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے توسط سے امام کے صدقے میں آج کی رات اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں درود پڑھ لیں باوازِ درود امام کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ باوازِ بلند درود پڑھئے گا آج اپنا اس رات ذرا محاسبہ کریں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں کربلا بہت بڑا سمندر ہے کربلا کے کردار ہمارے ذہنوں میں ہے ہمارے سامنے ہیں آج ہم بساوکات باز وز ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی عبادت کرتے ہیں چاتیس سال پچاس سال عبادت کرتے ہیں عزاداری کرتے ہیں مجلس کرتے ہیں سینہ زلی کرتے ہیں لایکن اتنے سال کرنے کے بعد بھی وہ جہاں سے شروع کیا ہوتا ہے وہ وحی کے وحی کھڑے گھڑے 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 یعنی کوئی سفر نہیں کرتے یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس یہ ازاداری ہے سیدو شہدہ یہ کس لیے ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے اماتہ ہونے کا نام ہے یہ عزاداری کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو اپنے امام کے قریب کرنا ہے عزاداری سید و شہدہ کے وسیلے سے ہم اپنے امام کے قریب ہوں دس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی صفحہ ازا پہ ہم نے گزارے ہم پیٹھے آج ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنا سفر کیا ہے امام کے کتنا قریب ہوئے ہیں ہم نے یا فقط امام حسین علیہ السلام کو اپنی حاجات مانگنے کے لیے مانا ہے کوئی شک نہیں اس میں کہ اگر ہم اس دروازے سے نہیں مانگے گے تو کس سے مانگے گے یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں پہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں جہاں پہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں جہاں پہ تقدیر بدلتی ہے جہاں پہ انسان جو طلب کرے ملتا ہے لیکن مانگنا یا مل جانا یہ کمال نہیں ہے آل محمد کی بارگاہ سے طلب کرنا یا مانگنا یہ کمال نہیں ہے میرے پاس دلیل ہے میں بات کرنے لگا ہوں دیکھیں یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے دشمن بھی خالی نہیں جاتا دشمن بھی خالی نہیں جاتا واقعی کربلا کے بعد مدینے میں کہا کہ ہوا ایک ساز تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام گندم اللہم سوال گندم تقسیم کر رہے تھے امام لوگوں کو آل محمد کی یہ روایت ہے یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے آتا تھا تو دیتے وقت سائل کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے اس لیے کہ اسے شرمندگی کا احساس نہ ہو دیتے وقت وہ سائل کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے امام گندم تقسیم کر رہے تھے لوگ بوریاں بر کے لے کے جا رہے تھے ایک بندہ آیا اس نے بوری بر کے جب جانے لگا تو کہتا ہے علی بن الحسین اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو آپ مجھے نہ دیتے امام فرماتے تھے امام نے فرمایا کہ جب تو آیا تھا میں نے اسی وقت تجھے پہچان لیا یاد رکتو وہ ہے کہ جس نے اس وقت میرے بابا کو تیر مارا کہ جب میرے بابا پشتے جو جنابے لڑکڑا رہے تھے لیکن وہ تمہارا عمل تھا یہ ہمارا عمل ہے یہ ہمارا طریقہ مہمان نوازی ہے وہ تمہارا تھا لہذا امام کے گھر سے دشمن بھی خالی نہیں جاتا لہذا امام سے حاجت طلب کر لینا کماز نہیں بلکہ آج وہ رات ہے کہ ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں حوصلہ پیدا کریں امام کے متعلق کہ ہم امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پوچھیں کہ مولا آپ کو مجھ سے کیا چاہیے میں آپ کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتا ہوں اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو جانسار تھے وہ جنت کے لیے امام کے پاس نہیں آئے تھے وہ بخشش کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ امام کے خیمہ میں بیٹھے تھے امام نے فرمایا میں تم سب سے بیت اٹھاتا ہوں جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارو تم سے میں راضی ہوں میرا نانا راضی ہے میرا بابا راضی ہے لیکن سب کے سب کہاتے ہیں مولا آپ کو کس نے کہا ہم جنت کے لیے آئے ہمیں جنت نہیں چاہیے آبس ابن شبیب شاکری وہ فرماتے ہیں کہ مولا اگر ہمیں ستر مرتبہ قتل کر دیا جائے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے ان ٹکڑوں کو جلا دیا جائے راک بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے اور پھر اگر خدا ہمیں زندگی دے پھر بھی تیرے قدموں پہ قربان کریں مولا تیرے قدموں میں مر جانے کا نام ہی زندگی ہے یہی زندگی ہے یہی حیات ہے لہٰذا ہمیں آج کی رات اپنے مولا کی قریب ہونا چاہیے اپنے مولا کی نشرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے یہ وقت کا حسین ہمارے انتظار میں ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا فرزان امام نے اس رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے حضرت حبیبی اپنے مظاہر نے اصحاب کو اپنے خیمے میں جمع کیا حضرت عبل فضل عباس علیہ السلام نے بنی حاشم کے جوانوں کو اپنے خیمے میں جمع جمع اور اصحاب حضرت حبیب فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ بنی حاشم ہیں ہم غلام ہیں ان سے پہلے صبح ہم نے میدان میں جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی حاشم چلے جائیں اور ہم زندہ رہ جائیں ہمارے لئے شرم کا مقام ہے کہ بنی حاشم پہلے میدان میں جائیں اور حضرت عبل فضل فرما رہے ہیں جوانوں سے کہ دیکھو وہ ہمارے مہمان ہیں وہ ہمارے مولا کے غلام ہیں ہمارے مہمان ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے وہ مقتد میں چلے جائیں میدان میں چلے جائیں اور ہم زندہ رہ جائیں مہمار نوازی کا حق یہ ہے کہ پہلے ہم میدان میں جائیں ہر کوئی کربلا میں مرنے کے لیے تیار تھا مرنے کے لیے بیتاب تھا لوگ زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں کربلا عجیب معاملہ ہے مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہے بیٹا پہلے تو جانا میدان دار حضرت سید و شہدہ فرماتے ہیں اپنی بہن کو ساتھ لے کر آئیں بہن ذرا خیموں کا جائزہ لیں کہ میری قربانیاں کیسے تیار ہو رہی ہیں مولا کے مدداخ تشریف فرما ہے آپ کو شہادت سنائیں گے مستفید ہوں گے آپ دو جملے آج کی رات کے عقیدتا آپ کی خدمت میں حدیعہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے جب اپنی بہن سے کہا کہ آئیں ذرا خیموں کا جائزہ لیں کہ کس طرح قربانیوں تیار ہو رہی ہیں اس رات امام نے اصحاب کے خیمیں الگ تھے اہلِ بیعت کے خیمیں الگ تھے امام نے اصحاب کے خیمیں اہلِ بیعت کے خیموں کے ارد گرد لگا لیے تھے قریب آگئے تھے امام نے خیموں کو قریب کر دیا اور اصحاب خیموں میں تھے سیدہ سجاد کی آنکھ کھلیں گشی سے کہ کیا دیکھا کہ اصحاب کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہا پھوپیم حضرہ میرے بابا کو بلائیے حضرت امام حسین علیہ السلام آئے تھے کہا بابا یہ کیسی آواز میں سن رہا تھا کہا بیٹا یہ میرے اصحاب باوفا ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں کہا بابا ان اصحاب کے قرآن پڑھنے کی آواز میری بھوپیوں کے کانوں میں آ رہی ہے میری بہنوں کے کانوں میں پڑھ رہی ہے بابا ہی نے کہے کہ اپنے خیمیں ذرا دور لے جائیں تاکہ ان کی آواز ہماری مستوراک کے کانوں میں نہ پہنچے کہا بیٹا آج میں امام وقت ہوں آج یہ خیمیں یہی پہ رہنے دے کل تو امام وقت ہوگا کل جہاں جی چاہے خیمیں لگا لیجئے گا کل جہاں جی چاہے ان خیموں کو نصب کر لیجئے گا از 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 ار امام آئے اپنی بہن کو ساتھ لیا مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں ایک خیمے میں امام گئے جہاں حضرت امی فربا قاسم کو سامنے بٹھایا ہے اور کہہ رہی ہیں بیٹا بیٹا دیکھو تیری ماں سیزادی نہیں ہے صبح سب سے پہلے تو میدان میں جانا کہیں ایسا نہ ہو تو میدان میں نہ جائے علی اکبر میدان میں چلا جائے لوگ کہیں گے ماں سیدانی نہیں تھی اپنے بچے کو بچا لیا ہے کہا مجھے اپنی دادی کے ہاں شرمندہ نہ کرنا بیٹا سب سے پہلے میدان میں تو جانا حضرت قاسم فرماتے ہیں اممہ فکر نہ کر میں ایسی قربانی صبح پیش کروں گا ایسی قربانی پیش کروں گا کہ ہر ماں اپنے بچے کو پہچان کروے گی لیکن اممہ تو مجھے پہچان نہیں سکے گی حضرت امام آگے خیمے میں جاتے ہیں حضرت امی رباب علی اسکر کو اٹھایا ہوا ہے شدت پیاس کی وجہ سے اسکر بیتاب ہے کہا بیٹا اسکر کاش تو بھی بڑا ہوتا تو بھی چل کے میدان میں جا سکتا میں بھی شہید کی ماں بن جاتی عزت دارو امام نے یہ جملے سنے فرمایا امی رباب فکر نہ کر میں اسکر کو خود اٹھا کے لے کے جاؤں گا عزت دارو ایک اور خیمے میں جاتے ہیں وہاں پہ عزت دارو کیا ہے امی لیلہ علی اکبر کو تیار کر رہی ہے ایک اگلے خیمے میں جاتے ہیں کون سا خیمہ ہے دعا کیا کرو عزت دارو کوئی بے اولاد نہ ہو اس بے اولاد علی کی بیٹی کا خیمہ ہے حضرت امی کلسوم کا جو سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے او میرے اللہ کاش آج میری بھی کوئی اولاد ہوتی میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا او میں بھی سامنے بٹھا کے تیار کرتی او میں بھی شہید کی ماں بن جاتی عزت دارو کی ماں میں حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی دی سارے خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں دونوں بہن بھائی سات چار سال کی بچی ہے سکینہ عزت دارو ایک ہاتھ سے اپنے بابا کی عباب پکڑی ہے ایک ہاتھ سے بوپوپی کا بھلکا پکڑا ہے اور سات سات خیموں میں جا رہی ہے لیکن کبھی کبھی عزت دارو ہاتھ چھوڑ کے آ جاتی ہے خیمہ اپنے خیمے میں آ جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے کبھی کبھی دامن چھوڑ کے آ جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب یہ سکینہ ہمارے ساتھ ساتھ جا رہی ہے لیکن کبھی کبھی یہ واپس چلی جاتی ہے یہ سکینہ کہاں جاتی ہے سنیں کہ جملہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے بھئیہ جس طرح تو میرا بھائی ہے نا اس طرح سکینہ کا بھی ایک بھائی کربلا میں موجود ہے آ میں بتاؤں یہ سکینہ کہاں جاتی ہے دونوں بہن بھائی عزت دارو آئے آ کے کیا دیکھا سکینہ نے خود کو جولے پہ گرایا ہوا ہے کہاں بھی اسگر اسگر خداواستے پیاس سے نہ مر جانا اوہ صبح میں چچا پاس سے کہوں گی تیرے لیے پانی کا انتظام کریں گے عزت دارو امام نے سکینہ کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا کہا بیٹی سکینہ تو ابھی سوئی نہیں ہے کہا بابا میں تیرے سینے پہ سونے کی یادی ہوں نہ تیرا سینہ ملتا ہے نہ مجھے نید آتی ہے کہا بیٹی مجھے دو رکعت نماز پڑھ دینے دے پھر اس کے بعد میں تجھے سینے پہ سولاتا ہوں عزت دارو امام نے خیمے کے اندر دو رکعت نماز کی نیت کی ہے اللہ اکبر جناب سکینہ نے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا شروع کیا اوہ بیٹیوں والوں جب کبھی نماز پڑھنا تو امام حسین کی یہ نماز یاد کرنا خود بخود عبادت ہو جائے گی عزت دارو سکینہ سامنے کھڑے ہو کے بابا کا چہرہ دیکھ رہی ہے حسین قیام میں ہے سکینہ چہرہ دیکھتی رہی حسین رکوع میں گئے سکینہ جھک کے بابا کا چہرہ دیکھنا شروع کیا حسین سجدے میں گئے سکینہ نے لیٹ کے بابا کا چہرہ دیکھنا شروع کیا علماء فرماتے امام نے اس لنپا سجدہ کیا سکینہ فرماتی ہے بابا جلدی سار اٹھا مجھے تیرا چہرہ نظر نہیں آ رہا حضر دارو امام اٹھے سکینہ کو سینے سے لگایا کہا بیٹی سو جا یہ بابے کی آخری رات ہے سکینہ آج کے بعد یہ سینہ نہیں ملے گا آج کے بعد یہ سینہ نہیں ملے گا بیٹی سو جا یہ بابے کی آخری رات ہے حضر دارو کبلہ بیٹھے ہیں دو امام ہیں جو زندگی کی آخری رات اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوئے ہیں ایک امام علی ہے جو انیس رمضان کو اپنی بیٹی زینب کا سر چھونکے کہہ رہے تھے بیٹی زینب جاگ بابے کی آخری رات ہے زینب جاگ بابے کی آخری رات ہے ادھر حسین ہے جو اپنی بیٹی سکینہ کو کہہ رہے ہیں سکینہ سوجہ بابے کی آخری رات ہے علماء فرماتے ہیں ان دو اماموں کے کلام میں فرق کیوں ہے ایک امام فرمارے ہیں زینب جاگ بابے کی آخری رات ہے ایک امام فرمارے ہیں سکینہ سوجہ بابے کی آخری رات ہے وہ فرماتے ہیں فرق اس لیے ہے کہ زینب امیر باب کی بیٹی ہے سکینہ غریب باب کی بیٹی ہے علی کو پتہ ہے اگر آج میری زینب جاگے گی تو کل سو جائے گی اس کے بائی زندہ ہے اس کا محمد ابن حنفیہ زندہ ہے اس کا حسن بائی زندہ ہے اس کا حسین زندہ ہے لیکن امام حسین کو پتہ ہے میری بیٹی سکینہ اگر آج نہ سوئی تو کل یہ نہیں سو سکے گی اس نے گوڑوں کے ساتھ توڑنا ہے اس نے شمل سے تماشے کانے رہے اس نے زندانوں میں سونا ہے اس نے مٹیوں پہ سونا ہے زیادہ ہوا یہاں ہوں کل ada آپ